پاکستانی سیاست ایک اور کنفیوزن ہے روز بیان ہوتے ہیں روز کوئی اس کی تردید کرتا ہے کوئی اس کی تصدیق کرتا ہے سو ایک ایک لے کر ان کو چلتے ہیں میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا یہ سوال سرفراز بکٹی صاحب سے پوچھا گیا جو اس وقت نگران وزیر داخلہ ہیں آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ائرپورٹ ہو وہ وفا کی حکومت کی تحویل میں ہوتا ہے ان کی کسٹڈی میں ہوتا ہے سو جو بھی ہوگا ائرپورٹ پر وہ صوبائی حکومت نہیں بلکہ وفا کی حکومت کا فیصلہ ہوگا ایک بڑا سیدھا سوال ان سے پوچھا گیا میاں صاحب واپس آئیں گے تو کیا ہوگا انہوں نے بڑا ایک سیدھا سا جواب دیا جو یہ بیان آیا مسلم لیگ مون کی طرف سے ٹویٹس کا اور بیان بازی کا ایک سلسلہ شروع ہوا مریم نواز شیف صاحبہ نے ان کو ان کی وقت یاد دلانے کی کوشش کی مریم اورنگزیف صاحبہ معافی چاہتا ہوں ایک ٹویٹ کے ذریعے انہوں نے یہ کہا کہ ایک فورس اور تیاری عوام کو تحفظ اور امن فرام کرنے کے لئے استعمال کریں قائد نے 21 اکتوبر کو ارپورٹ سے کہاں جانا ہے یہ اس قسم کے سوال اور یہ ہے کہ وہ عوام کی تائید کے ساتھ واپس آ رہے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی قسم کا بیان دیا جواب میں آج جب سرفاز بکٹی صاحب سے پوچھا گیا کہ کل کے بیان پر قائم ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ اوف کانٹل رہا ہے میں آپ کو سنانا ہی چاہتا لیکن بیان پر وہ قائم رہے تقریباً جب انہوں نے کہا کہ میرے سے سوال پوچھا گیا مجرم آتا ہے تو گرفتار ہوتا ہے جو کہ بات درست ہے کہ جب مجرم آئے گا تو گرفتار ہوگا انلیس عدالت سے ان کو کسی قسم کا ریلیف مل جائے لیکن کیا بجا کہ جب اس ملک میں ایک آئین اور قانون موجود ہے اور اگر میعہ صاحب کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو ظاہر ہے قانون کیا کرے گا وہ کہے گا میعہ صاحب آپ گھر جائیں چار چھے دن گھر میں آرام کریں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے آپ بڑے مزے سے چل کریں دو چار نیٹ فلکس پر فلمیں دیکھیں ایسے نہیں ہوتا ظاہر ہے اگر تو آپ کو ریلیف ملتا ہے تو آپ یہ جس طرح اس سے پہلے ڈار صاحب آئے سلمان شہباز آئے آنے سے پہلے پاکستان لینڈ کرنے سے پہلے ریلیف مل چکا تھا مل گیا ریلیف you're a free man at least جب تا کہ یہ ہو سکتا ہے لیکن اگر نہیں ہوتا تو آپ ایک سزائی آفتہ ہیں کیس میں عدالت آپ کو ایپس کانڈر ڈیکلیئر کر چکی ہے اس پر بھی بات کریں گے پروگرام میں لیکن بیانیاں کیا ہوگا بڑے کلیئرلی یہ جو آپ کے سامنے میاں صاحب کی بات چل رہی ہے انہوں نے کہا کہ یہ مٹی با والا دور گزر چکا ہے اب احتساب ہوگا نہیں کسی کو جانے دیا جائے گا اور دو نام جنرلیلوں کے اور تین ججز کے نام لیے اور جس بات پر سب سے زیادہ بیس ہو رہی ہے وہ ہے جنرل فیض اور جنرل کمر جعوید باجبہ صاحب ایک آرمی چیف کہا گیا کہ اب مٹی نہیں ڈلے گی میاں صاحب نے یہ بات کر دی شروع میں تو اس کے اوپر تھوڑا سا لیتو لال سے کام لیا گیا لیکن جب پارٹی کا ایک اور اجلاس ہوا اس کی ایک پریس لیز آئی اس میں بھی اسی بات کا یادہ کیا لندن سے ایک پریس لیز لائی گئی کہ یہ اعتصاب لازمی ہوگا لیکن آج یہ گزشتہ چوبیس گھنٹے میں اسحاق ڈار صاحب سے جب یہ سوال پوچھا گیا لندن میں تو ابھی تک لندن میں ان کے ساتھ ہے کہ سر یہ بیانیاں اعتصاب کا آپ کا کیا موقف ہے تو جو مریم نواز شریف صاحبہ نے گجرہ والا میں کیا تھا اس جگہ بھی کوئی کومنٹس نہیں آئے کہ آج ڈار صاحب اختلاف کرتے ہیں کیا کہاں ڈار صاحب نے ذا سنیا آپ کیوں اثر ہیں آپ کھل کھلا کے آس پر آخر وجہ کیا ہے جس طریقے سے وہ وائڈ کر رہے تھے اور گبرہات ایک دم چہرے پہ آئی تو اس سے زبیر صاحب بھی میرا خیال ہے کوئی سننا ایک مسکرار ہیں دوسری سکرین پر بیٹھے اس کے ڈی ایس ان جی بل میں آتا ہوں زبیر صاحب آپ کے پاس جب آج اب یہ ہیں ڈار صاحب لنڈن میں لنڈن ریٹرنڈ جاوے لطیف صاحب سے بھی اسی قسم کا ایک سوال پوچھا گیا کہ سر کیا ہوگا تو انہوں نے بھی بڑا دلچسپ جواب دیا دعا سنیں میں ذاتی طور پر تو میں وضاحت کر دوں کہ میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ وہ اتصاب کرنے آ رہے ہیں ایک تو یہ کہا کہ اتصاب کرنے نہیں آ رہے ہیں دوسرا انہوں نے کہا کہ میں ذاتی طور پر پارٹی کے اندر نوے فیصد لوگ سمجھتے ہیں کہ جتنے قصوروار ہیں ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیئے ذرا سنیں میں ذاتی طور پر اور پارٹی کے اندر نائنٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں اور قوم بھی سمجھتی ہے کہ جتنے قصوروار جنرل فیض ہیں اتنے ہی قصوروار جنرل باجوا ہیں اب آگی بات کہ ہم تو اپنے ساتھ ہونے والے سلوک کا کسی طور پر بھی ڈیمانڈ نہیں کر رہے کہ ان کو کیفرے کردار تک پنچایا جائے ان کو کیفرے کردار تک یہ ڈیمانڈ ہم نہیں کر رہے تو پھر ڈیمانڈ کیا کر رہے ہیں اصل یہ دو بنیادی سوال ہیں مصطفیٰ نواز کوکر صاحب کو آپ دیکھ چکے ہیں کوکر صاحب بہت شکریہ آپ کا محمد زبیر صاحب لہور سے مائے ساتھ موجود ہیں زبیر صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ اکات کراچی سے معافی جاتے ہیں وہ لہور ساری پولیٹیکس لہور میں ان کی لیڈر مریم نواز شیف صاحب آج ہی لہور پہنچی ہیں تو سیاست میں کیا تبدیل آئے گی اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن اگر اجازت دیں زبیر صاحب میں مصطفیٰ صاحب سے پوچھ لوں پہلے پروگرام شروع کرنے سے پہلے پارٹی لانچ کر رہے ہیں جی ہماری کوشش ہے آپس میں ہم مشاورت کر رہے ہیں دوست اور اگر ہم اس نقطے میں پہنچ گئے کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام سیاسی جماعتیں اس ملک میں پچھلے تین سالوں میں حکومت میں رہی ہیں کوئی ایک جماعت آپ نام لے کر بتا دیں کہ جو حکومت میں نہ رہی ہو اور ان کے اپنے مسائل تو حل ہوئے لیکن لوگوں کے مسائل تو حل نہیں ہو سکے تو ایک گنجائش ہم سمجھتے ہیں موجود ہے اس پر اوپر مشاورت جاری ہے اور اگر ہم کسی ایک نتیجے پر پہنچ گئے مشاورت سے کیا مراد ہے ہم سارے اتفاق کر رہے ہیں لیکن لوگوں کو نہیں بتائیں گے نہیں قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کس کو قائل کر رہے ہیں شاید صاحب قائل ہوئے ہیں اصل سوال آج کل مارکٹ میں یہ چل رہا ہے اصل تو شاید صاحب کا یہ قائل ہونا ہے مختلف آرگیومنٹس ہیں میں بھی معصومانہ دلیلیں ان کے سامنے رکھتا ہوں اور دیگر دوست بھی ہیں اور اس چیز کی اوپر مشاورت کر رہے ہیں پھر دیکھیں قائل ہوئے ہیں ابھی تک کاشیب بھائی دیکھیں there are arguments for it اس کے حق میں بھی دلائل ہیں اس کے خلاف بھی دلائل ہیں جو خلاف دلائل ہیں وہ تو روایتوں میں بندے ہوئے لوگ ہیں وہ تو traditions میں بندے ہوئے ہیں وہ تو کبھی بھی کوئی چیز کسی کی چیز کی نئی ابتدا ہو تو گھبرا جاتے ہیں تو شاید صاحب گھبرا رہے ہیں نہیں لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں جو دلیل دیتے ہیں پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ ابھی موقع نہیں ہے تو میں پھر کہتا ہوں کہ جناب موقع کب ہے پھر کوئی کہہ دیتا ہے کہ یہ تو اب جلدبازی کر رہے ہیں میں کہتا ہوں اچھا پھر اور وقت یہ جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں کیا اس سے خطرناک کرب والا وقت کوئی آ سکتا ہے پھر کسی اور کوئی ایک اور شخص کہتا ہے کہ دیکھیں آپ پاگلپن ہے میں کہتا ہوں پاگلپن سے ہی اور دیوانگی سے ہی تو نئی رہے کھلتی ہیں تو آپ مجھے شاید صاحب اگر نہ آئے چلیں میں آپ سے ایک سوال یہ تو آپ کی بات سب کہہ رہے ہیں شاید صاحب نے بھی کہا کہ گنجائش ہے پارٹی اس وقت ایک نہیں پارٹی اگر شاید خاکان عباسی صاحب نہیں آتے تو کیا پارٹی لانچ ہوگی نہیں پھر تو نہیں ہوگی پھر ہم ازاد الیکشن لڑیں گے پہلے دن سے ہم بڑے کلیر ہیں میں تو بڑا کلیر ہوں کہ اگر شاید صاحب نہیں آتے ہیں دیکھیں ان کا ایک experience ہے سوال یہ ہے اور آپ نے اس کا جواب دیا کہ اگر شاید خاکان عباسی صاحب تیار ہوئے تو ایک نئی پارٹی بنے گی وہ تیار نہ ہوئے تو پارٹی نہیں بنے گی پھر پارٹی نہیں بنے گی پھر میں الیکشن آزاد لڑوں گا کم از کم میں اپنی سوچ میں کلیر اور شاید صاحب کتنا ایک پھسے ہوں کس چیز میں پھسے ہیں انکار اقرار نہیں دیکھیں یہ ہر سیاستدان محسوس کر رہا ہے آپ سب سیاستدانوں کو جانتے ہیں آپ کے شوز میں آتے ہیں پرائیوٹلی کوئی ان بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو لوگ ہیں خوش ہیں آپ کے ساتھ جو پرائیوٹلی بات کرتے ہیں آپ وہ باتیں ٹی وی پہ نہیں کر سکتے ہر بندہ اندر سے اپنے تانگ ہے کہ یار کہ یہ ہم کہاں پھسے ہوئے ہیں کوئی لوگوں کے پاس ہمارے پاس جانے کے لیے بیانیاں نہیں ہے یہ ابھی جو آپ نے نونلی کا ابتدائیہ دیا اس ابتدائیہ کی آپ کے پہلے فکرے سی میں معذرت میں مطرز ہوں آپ نے کہا کہ پاکستان کی سیاست نونلی کے گرد گھوم رہی یہ کہاں گھوم رہی ہے نونلی کی سیاست کے گرد اچھا اب دیکھیں نا مجھے یہ بتائے وہ کیا دی نمبر 804 کو اندر ڈال دیا ہے دیکھیں ان عوضہ گالکرنوں کو اجازت دیں تو تیار نہیں اس وقت تمام جماعتیں عوام کے مسائل کنگز پارٹی کونسی آج عوام کے مسائل ابھی باپ اس کے اندر مکمل طور پر شامل ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں کیا اس سے بڑی آپ کو کوئی اشارہ چاہیے ایک پوری کی پوری جماعت جو بلوچستان میں بنائی گئی اس کو نون کے اندر ضم کرنے کی بات ہو رہی ہے اور آپ کو کیا اس سے واضح اشارہ اور دلیل کیا چاہیے پھر اسی طرح سمیہ صاحب ڈیل کر رہی ہے میری صاحب کا جماعت اسی طرح میری صاحب کا جماعت میری صاحب ڈیل کر کیا رہی ہے بلکل ظاہری بات ہے آبیس نہیں ہے یعنی کہ ہم یہ ٹی وی پہ بیٹھ کے ہم کیا گفتگو کرتے ہیں کیا ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کیا چل رہے ہیں آپ کو مجھے اس پروگرام میں جو لوگ شریک ہیں ایک ایک چیز کا پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا چل رہی ہے ہم ٹی وی پہ نہیں گفتگو کرتے وہ مسلطن تو اسے کیا مطلب ہے کہ بسپردہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہو رہی ہیں پورے پاکستان کو پتہ ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم ٹی وی پہ بیٹھ کے بھلے بات نہ کریں تو اب گزارش یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتوں کا میرا مقدمہ صرف یہ ہے کاشف بھائی کہ سیاسی جماعتوں نے بے ساکھیوں کے سہارے چلنا سیکھ لی ہے وہ بے ساکھیوں کے بغیر چلنے کی اب جرت بھی نہیں کر سکتی ان کا ذہن بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس ملک کو اگر ہم نے ان پچھتر سالوں میں یہاں پر پہنچا دیا ہے تو اس سے اگر اپنے نکالنا ہے تو پھر ہمیں وہ ماضی کے تمام جو ہم نے چیزیں سیکھی ہیں ان کو رد کرنا پڑے گا نا آپ کے اوپر ایک آرگومنٹ میں زبیر صاحب میں آ رہا ہوں آپ کے پاس بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ بے ساکھیوں ہی آپ کو بھی لانی ہیں کسی حال تاکی آرگومنٹ دیتا ہے اگر بے ساکھیوں لے کر آنی ہوتی نا میں بڑا کلیر ہوں مصطبع بھائی بڑے کلیر ہے شاید صاحب بڑے کلیر ہے ہمیں نہ حمایت چاہیے نہ ہمیں مخالفت چاہیے ہم سیاستدان ہیں آپ اپنے کردار تک محدود رہے ہم سیاستدان ہیں ہم راستہ خود بنائیں گے ہماری اس ملک کی سیاست کو سیاست کو بطور پیشا ہم سیاستدان تو جرم دار ہیں ہم نے گندہ کیا ہے اس سیاست کو خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے لیکن انہوں نے بھی کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے سیاست کو بطور پیشا اتنا بدنام کر دیا ہے کہ آج پوری کی پوری سیاست ڈیسیمیٹ ہو چکی ہے آپ صرف سیاستدانوں کو موقع دیں وہ سیاستدان اس بہران سے آپ کو نکال سکتے ملک کو اس بہران سے نکال سکتے اور یہ کسی ای ای ایف سی نے بہران سے ملک کو نہیں نکالنا اگر بہران سے اس ملک کو نکالنا ہے تو کسی سیاستدان نے نکالنا اگر آپ نے اس ملک کو بہران سے نکالنا ہے تو آپ فری اینڈ فیر الیکشن کرائیں بھلے ہم اپنی پارٹی بنا رہے ہیں ہم اس الیکشن کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن مسائل کا حل جو ہے وہ فری اینڈ فیر الیکشن ہے اگر آپ نے ملک کو مسائل سے نکالنا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ بیٹھ کے بند کرو کمروں کے دروازوں کے پیچھے آپ یہ فیصلہ کریں کہ فلانا الیکشن نہیں لڑے گا اور فلانا الیکشن نہیں لڑے گا دوزار اٹھارہ میں آپ نے نواز شریف کو نہیں لڑنے دیا غلط فیصلہ تھا اگر آپ عمران خان کو نہیں لڑنے دیں گے غلط فیصلہ ہوگا باتیں دیکھیں پورا ملک ہر چیز سے واقف ہے ہم ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے مسئلے تن یہ کفتگو نہیں کرتے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت حالات کو تھوڑ ڈرتے بھی ہیں نہیں ہاں ٹھیک ہے اب جو عمران ریاض جو دیکھیں آپ کے ٹی وی چینل کی اوپر میں بیٹھتا ہوں سامنے والا جو جب بھی نظر اس طرف اٹھتی ہے تو دوست اپنا بھائی اپنا یاد آتا ہے نا تو اس ملک میں لوگوں نے کیا کیا کاشی کر رہا ہے میں ارشد شریف کا ذکر کر رہا ہوں جن کا سیٹ میں بلکل برابر میں لگا ہوا تو ہم نے اس ملک کے اندر کیا کیا چیزیں نہیں کر چھوڑی کاشیف بھائی اب وہ عمران ریاض کی مجھے کئی خیالات سے میں اتفاق نہیں کرتا تھا تعلق نہیں تھا تو یار پھر ان کے ساتھ یہ سلوک کیوں وہ بول ہی نہیں سکنا وہ بات ہی نہیں کر پا رہا اور پھر یہاں پر یہ بات بھی کرنا ضروری ہے کاشیف بھائی کہ یہ آج ہم ان چیزوں کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں نا باقی ملک میں بلوچستان میں خیبر پختونخواہ میں ہم کوشش کرتے رہے کوئی تھوڑی بہت لبکشائی کرتے رہے ہیومنائٹس کمیٹی میں اس کے اوپر بات کرتے رہے لیکن ہم لوگ اس طرح پورے پاکستان کی اوپر ایک نظر سے توجہ بھی نہیں دے پائے یہ بھی ہماری خامی ہے تو یار ملک ہمارا اپنا ہے پچیس پور لوگ آج کاشیف بھائی آپ میں کہاں نہ کہ پورے ملک کی سیاست نونلی کے گھوم رہی ہے میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں کہ سیاستدان سیاسی پارٹیاں عوام سے لا تعلق ہو چکی ہیں اس وقت لوگ بجلی کا بل دینے سے کاثر ہیں ان کو نہیں پتا کہ گھر کا کچن کا کام خرچہ کس طرح چلائیں ان کو نہیں پتا کہ ہم اپنے بچوں کی فیسے کس طرح دیں اور ہماری جو گفتگو ہے حکمران طبقے کی وہ ساری کے ساری اس چیز کے اردگرد علجی ہوئی ہے کہ جناب جا کر ہم نے اتدار کیسے حاصل کرنا ہے بے ساتھیاں کیسے حاصل کرنی ہے کیسے سائیوں کو رازی کرنا ہے یہ کیوں طریقہ ہے پچیس پور لوگوں کے مستقبل کی بات ہے اور ہم ہم وہ اپرانی پیٹی پولٹیکس کے گرد گھوم رہے ہیں زبیر صاحب آپ یہ اتفاق کرتے ہیں جو بات کر رہے ہیں مصطبہ نباز کو کرتے ہیں سوچ رہوں کہ آپ میرا خیال ہے لانچ میں سب سے زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں کال ہم نے سنا شاید کھاکہ نبازی کو ابھی مصطبہ کھوکر بڑی اچھی باتیں کر رہے ہیں مجھے صرف ان سے یہ سوال پوچھنا ہے اور بائی دو وے یہ جو باتیں کرتے ہیں بلکل زبدست باتیں کرتے ہیں لیکن میں نے پوچھنا یہ ہے کہ شاید کھاکہ نبازی اور مفتا اسماعیل پہلے نون لیگ تو چھوڑ دیں جب اتنا آپ کلیریٹی اتنی کلیریٹی ہے کہ ہم کسی اور کے بے ساکیوں پر ہیں ہم دو نمبر سیاست کر رہے ہیں ہم ڈیلیں کر رہے ہیں تو وہ وکٹ کے دونوں طرف کیوں کھیل رہے ہیں مفتا صاحب نے چھوڑ دی ہے مسلم لیگ نون میں نے ان کا بیان دیکھا ٹی وی پروگرام دیکھا میں نے ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا کہ میں نے مسلم لیگ نون سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے اور میرے شو میں بھی میں نکال لیتا ہوں دوبارہ میں دوبارہ نکال لیتا ہوں کہ آپ الیکشن لڑیں گے وہ کہتے ہیں پتہ نہیں تو اگر آپ کی اس چیز پر clarity نہیں ہے تو پاکستان کی جو پہاڑ جیسے مسائل ہیں اس پر کیسے میں یقین کروں کہ clarity ہوگی ایک آئی بن شاید خاکان آباسی is I like him a lot as a politician as a straightforward person as someone who comes out very clear کوئی انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا کسی چیز کا prime minister بھی جتنی ساتکی سے وہ رہے اور post prime minister بھی جب وہ انہوں نے carry کیا all of it is credible اور پاکستان میں کم اس قسم کی examples ہیں but I think مصطفہ بھائی کو میں یہ ضرور کہوں گا there has to be clarity now نا آج ترے مہینے ہو چکے ہیں تو آپ wicket کے دونوں طرف تو نہیں کھیل سکتے کہ اگر حالات ایسے ہوئے تو پھر میں یہ کر لوں گا تو you are when you keep your options open تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ یہ you are not sure اگر تو may 9 سے پہلے شاید calculations different تھی کہ پی ٹی آئی شاید آ جائے گی تو پھر ایک opportunity different ہوگی but جس طرح مصطفہ کھوکر نے senator اپنا چھوڑا senator ship چھوڑی بہت بڑا اقدام تھا کتنے لوگ کرتے ہیں people's party کو خیر بات کیا اور پھر وہ آ کے جو باتیں کرتے ہیں otherwise question میرا مصطفہ کھوکر سے بھی یہ ہوتا اگر یہ people's party میں ابھی تک ہوتے کہ ویار آپ people's party میں یہ آواز اٹھاتے ہیں جو آپ اتنے اچھے اچھی باتیں باہر بیٹھ کے کرتے ہیں تو کیونکہ وہ اصل چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ party discipline میں ہیں اور پھر بھی آپ وہ باتیں کریں جو میں کرنے کی کوشش ہے سر ڈکٹیٹرشپ تو نہیں ہے پارٹیوں میں میں معافی چاہتا ہوں زبیر صاحب میرا اپنا ذاتی view یہ ہے کہ یہ پاکستان کی politics ہے جس میں ہم سمجھتے ہیں کہ party نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ ہے کہ جگہ party میں آپ کیوں بات کر رہے ہیں دنیا میں لوگ اپنی partyوں کی policyوں سے disagree کرتے ہیں آپ کو brexit یاد ہوگا بھی آپ نے دیکھیں voting میں کتنی دفعہ sitting government vote ہاری ہے بار بار vote ہارتے ہیں it happens around the world یہ صرف ہمارے یہاں پر ہے کہ ہم کہتے ہیں I agree I agree میں تو صرف ایک نئی party سر پہلے ایک بات تو بتائیں چلیں وہ تو خیر ان کا اپنا ذاتی خیزتہ ہے مصطفہ خوکر کو آپ یہ کہنی سکتے ہیں ہاں شاید صاحب کی بات آپ نے ٹھیک کی شاید صاحب کو ایک position ہونی چاہیے لیکن آپ کی party شوکاوز دے ان کو کہے پہلے اپنے position کلیر کر دیں یہ party بھی کر سکتی ہے کر تو آپ کی party بھی نہیں رہی ہے آپ نے دیکھا کہ لتیم خوصہ سے شوکاوز کی اوپر explanation مانگے گی آپ ان کی بنیادی رکنیت موطل کر دی آپ کی party بھی کر سکتی ہے آپ بھی یہ کہہ رہے تم اپنی کلیر کرو لیکن party کچھ کرنے کو تیار نہیں اب یہ ظاہر سی بات ہے اس کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ جی میں تعلق تو پہلے والے کا بھی نہیں تھا لیکن آپ نے اس کے اوپر بولا چلے کوئی گال نہیں پوزیشن دے رہے ہیں آپ جب آپ ایک پوزیشن لیتے ہیں کہ شاید صاحب کو ایک آپ بات نہیں کرنی چاہیے تو party کی position پر بھی بات کریں گے ہمیں شوکاوز دینا چاہیے پھر یہ بھی کہیں آگے سے نہیں بلکل بلکل میں 100% agree کرتا ہوں اور کس بات سے agree کرتا ہے سو پیسٹ کسی سے agree کرتا ہے دیکھیں جس طرح نہیں میں کہہ تو رہا ہوں میں سن لیں جس طرح خواجہ عاصف نے ایک ٹویٹ کیا تھا مفتا نے کوئی ٹویٹ کیا تھا اس کے اوپر انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ یہ جی آپ کے points بالکل صحیح ہوتے ہیں آپ پڑھے لکھے بھی ہیں آپ سب کچھ ہے آپ سمجھتے بھی ہیں پاکستان کے issues کو would it not be better کہ آپ ان چیزوں کو internal party کے فورم میں raise کریں and i don't remember کہ مفتا نے اس کا کیا جواب دیا تھا but it was something which was good کہ جی آپ پہلے internal party فورم میں ضرور کریں raise کریں اور اسی طرح سے اگر شاید خاکانہ باسی کا بھی جو بھی different issues ہیں اس کو party کو بھی بیٹھ کے سکون سے سننا چاہیے اور party کو ان سے بھی پوچھنا چاہیے جس کو آپ show cause کہیں یا جو بھی کہیں کہ یار سر آ کے بیٹھے تو صحیح ہمیں بتائیں نا کہ کیا issues تو show cause issue کر دیا نا کیونکہ ابھی very recent کہہ دے show cause issue کریں party کہہ پارٹی کو show cause issue کرنا چاہیے by the way آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں publicly یہ نہیں کہہ رہا میرے کل یہاں سن پی ایم ایل این کے پریزنٹ کے ساتھ اس چیز پر بحث ہو رہی تھی یار آپ ہر روز اٹھا کے show cause کیوں issue کر دیتے ہیں پہلے بلا کے بات تو کیا کریں کسی سے اس کی بات بھی تو سمجھنے کی کوش تو میں I am not one of those کہ show cause مطلب کوئی military حکومت ہے کوئی corporate world ہے کہ آپ نے اٹھا کے باہر کر دیں سب کو اٹھا کر دیں ایک طرف سر آپ دیکھیں خود وہی بات کر رہے ہیں جو میں کہہ رہا تھا ایک طرف آپ کہتے ہیں یا کوئی corporate world ہے دوسری طرف آپ کہتے ہیں کیوں بیان دے رہے ہیں پہلے آپ بھی تو فیصلہ کر لیں کونسی چیز ٹھیک ہے کونسی غلط تو ذرا مصفح کچھ کہنا چاہ رہے کاشف ہر ایک کا اپنا طریقہ ایک سیکنڈ میں پہلے بتا دوں ہر ایک کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کسی چیز پر react کرنا مصدق ملک کا different ہوگا شاید حاکان کا different ہوگا میرا different ہوگا کسی کو زیادہ حصہ آئے گا کوئی physical ہونے کی کوشش کرے گا میرا different ہوگا so I am talking from my own perspective کہ جی اس چیز کو کیسے deal کرنا چاہیے سر quickly پھر میں جی میں بس صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں زبیر بھائی کی خدمت میں بڑے اعترام کے ساتھ کہ یہ تو سیاسی پارٹیوں کا ان کے اوپر ہونا ان کو نام دینا ایک شبہ والی بات ہے اصل میں تو یہ سیاسی قبیلے ہیں قبیلے کا سردار جو فیصلہ کرے گا وہ سب کو باننا پڑے گا مشاورت بھی نہیں کی جاتی میں کئی ایسی چیزیں سبتے ساتھوں کو سمجھائیں نہ بھائی ایک سیکنڈ ایسے آن قریب آپ بھی یہی باتیں کر رہے ہیں امیز سبتے سبتے چھوڑنے سو اب دیکھیں ہمیں ایک روز بتایا جاتا ہے کہ آپ نے یہ لال بطی کے پیچھے چلنا ہے ہم لال بطی کے پیچھے سارے چل رہے ہوتے ہیں پھر پتہ چلتا ہے نہیں اب یہ پیلی بطی کے پیچھے چلنا ہے پھر یعنی کہ نوی نوی جڑی خبر آن دی ہے نا کہ وہ بیچ بیچ میں جن کے ساتھ آپ لڑ لیتے ہیں بطی بھئی ہوتی ہے ٹرک ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں میں آپ کو میں اپنی اگزیمپل سے زیادہ کیا اگزیمپل دوں آپ مجھے بتائیں ایک سیکنڈ مصطفی میں دوہزار بارہ میں کراچی کا رہنے والا کوئی تعلق نہیں ہے پنجاب سے کوئی پیسہ نہیں ہے کوئی کونسٹوینسی نہیں ہے تو اگر میں لال بطی کے پیچھے ہی صرف چلنا تھا تو میری سٹرینٹھ تھی کیا میں تو جانتا بھی نہیں تھا آپ لال بطی کے پیچھے اچھے چلے ہوں گے نا نہیں کیا بطلب بھائی جب تک آپ آپ تو کہہ رہے ہیں نا سب چلتے ہیں تو ہزاروں چلتے ہیں تو محمد زبیر کی کیا سٹرینٹ ہے has he brought money has he brought any constituency what is it that he has brought so the only thing that I took there was کہ لال بطی سے ہٹ کے بھی بات کرنا کہ جی میرے خیال میں یہ ہونا چاہیے یہ ہونا چاہیے اور مجھے اکنالیج بلکل کرنا چاہیے کہ دیکھیں i was nothing politically اور پارٹی نے مجھے space کی وہ بات کرنے کی بہت دفعہ میری بات ماننی جاتی تھی بہت دفعہ نہیں ماننی جاتی تھی آپ کو یہ اور یہ کسی چوبے میں بھی ہو سکتا ہے تو بہت سی reservations بھی ہوتی ہیں اور بہت سی acknowledgement بھی کرنی پڑتی ہے کہ جی آپ نے ٹھیک ہے who am i یا تو یہ ہوتا ہے نا یہ بات ٹھیک ہے کہ آپ کو پارٹی ملے پارٹی میں آنا آسان ہے پارٹی سے اختلاف کرنا بڑا مشکل کام ہے یہ اختلاف کی ایک مثال آپ کے سامنے بیٹھی ہے دوسری مثال آپ شاہد خاکانہ باسی کو بنائیں گے اور یہ پارٹی میں کوئی مثالیں کم نہیں ہیں بہت بڑے مثالیں بنتی ہیں اور بنیں گے آگے جاتی شاہد خاکانہ باسی نے کھل کے بات کرتے تھے please i think let's be honest about it ٹھیک ہے سر میں اسے اختلاف ہی نہیں کر رہا چلیں بڑے ایک بات کریں آپ ذرا بریک کچھ کہنا نہیں نہیں میں صرف اتنا کہہ رہا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں زبیر بھائی کے بالکل personal experiences بہت اچھے ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی اور کامرانیوں سے نوازے گزارش یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کو آپ ان کے بیانیے کی اوپر political positions کی اوپر اور issues کی اوپر delivery کی اوپر جاج کرتے ہیں یہی پیمانہ ہے اب بیانی ہے اگر صبح شام بدلنا شروع ہو جائیں پہلے آپ بات کریں vote کو عزت دو کی people's party میری صاحب کا جماعت اگر بات کرے constitution اور democracy کی اور پھر ساتھ ہی ساتھ CCI میں بیٹھ کے elections کو delay کرنے کے لیے اپنا vote دے دے تو پھر یہ سوال کرنا تو پھر حق بنے گا کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے پھر اگر ساتھ ہی ساتھ آپ باپ کے ساتھ باپ کے vote لے لیں vote لے کر آپ اپنا opposition leader بنا لیں یوسف رضا گلانی صاحب کو اس کی اوپر بات کرنا تو جناب کال ان کے خلاف ہم election لڑ رہے تھے آج ہم ان سے vote لے رہے ہیں تو جناب معاملہ گیا ہے ہمیں بتائیے تو صحیح کچھ پوچھئے تو صحیح اور اسی طرح جب اور وہ کہتے ہیں آپ کا مسئلہ نہیں ہے اچھا پھر اسی طرح جو ابھی جنرل باجوا کے اور جنرل فیض اور دیگر جو ججز کے جو نام ہے ٹھیک ہے آپ کی ایک position ہوگی لیکن جناب extension بھی تو آپ ہی نہیں دے گا سبیر صاحب سے زبیر صاحب یہ بتائیں کہ جو نہیں پھر ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ اور پھر سولہ مہینے جناب حکومت بھی آپ کی تھی وزیر داخلہ بھی آپ کے تھے وزیر قانون بھی آپ کا تھا وزیر دفاع بھی آپ کا تھا آپ ہی کی پارٹی سے تھا اور وزیر آزم بھی آپ کی پارٹی سے آپ کے سگے بھائی تھے تو پھر آپ آپ ہمیں یہ کونسے لولی پاپ کے پیچھے لگا رہے تو ہم یعنی کہ سوال کرنے کے جسارت بھی نہ کریں جی زبیر صاحب چلے اس کا ہی جواب دیتے چلے میں بریک پہ جانے لگا تھا لیکن پہلے آپ سے جواب لیتا ہوں ایک بیانیا تھا ووٹ کو ایسا دو یہ جنرل باجواب جنرل فیض ذمہ دار ہیں پاکستان کی تبائی کے سب سننے نا پورا آرگیمنٹ تو سننے نا پورا آرگیمنٹ سننیں مریم نواز کا نیکسٹ قویسٹن آج جب اسحاق دار سے پوچھا گیا اس نے بھی کہا کوئی اور سوال ہے جی میں جا رہا ہوں پرابلم یہ بتا جائیں فیصلہ کر لیں کہ مریم نواز نیکسٹ قویسٹن کے وقت ٹھیک تھی ہے یا میاں صاحب احتساب کی بات کرتے وقت ٹھیک دیکھیں تھوڑا سا اگر پتہ نہیں آپ کے پاس بریک سے پہلے ٹائم ہے because it has to be explained in the whole context پہلی بات یہ ہے چلیں بریک کے بعد دیتے پھر اس کا جواب اگر اجازت ہے اس کے بعد کر لیں لمع کر جواب دینا چاہتے میں بریک کے پتہوں کیونکہ اس کا جو کانٹیکس ہے وہ تو بڑا پلیر ہے نا کانٹیکسٹ میں جو کہہ رہا ہوں چلیں آپ اس کے ساتھ اختلاف کر لیجئے گا جب آپ اسلامباد آ رہے تھے جب آپ سے گجرنوالہ میں سوال پوچھا گیا آپ نے کہا نیکسٹ کویسچن تو اس کا کانٹیکس یہ تھا کہ آپ کی ڈیل ہو چکی تھی جو کہ آپ کے پارٹی کے سارے بندے بتا رہے ہیں بار بار اگر کہیں گے تو میں دس بارہ بیان میں چلا دوں گا کہ انہوں نے کہا تھا یہ سارا کچھ کرنے کا اور آپ نے اتفاق کیا تھا اس کے ساتھ اب جب دوبارہ آپ نے فیض صاحب کے جنرل صاحب کے شکریہ جتنا ہلکہ ہاتھ مصطفیٰ خوکر پر رکھا مصطفیٰ خوکر پر رکھا آپ مضبوط آت رکھ لیں آپ پوچھ لیں زبیر بھائی آپ نے کیا پوچھ لیں آپ تو ان کو پورا موقع دے رہے ہیں کہ ان کا بیانیاں جائیں نہیں نہیں مسئلہ یہ دیکھیں میں تو سوال پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ مجھے بریکباد آکے بتا دیجئے گا کہ کس وقت کون سا بیانیاں ٹھیک ہوتا ہے کونٹیکس آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں بریکباد کونٹیکس نے زبیر صاحب سے کہ ہاتھ چیز کا کونٹیکس کیا ہوتا ہے ویلکم بیک ناظرین اب ایک کونٹیکس اگر جاتے ہیں زبیر صاحب نے ہمیں کونٹیکس سمجھانے تھے سارے تو زبیر صاحب کونٹیکس تو سمجھائیں اچھی طرح سمجھائیے گا لوگوں نے سمجھنا ہے کہ کس طرح آپ دو جرنیلوں کو موردل زام ٹھے راتے ہیں پھر نیکسٹ کویسچن کرتے ہیں پھر ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور پھر اس طرف نکل جاتے ہیں اس پہ دو ایسپیکٹس ہیں پہلی بات تو یہ میں بتا دوں کہ ہمارا جو بیانی ہے وہ بڑا اس کا سینٹرل فوکل پوئنٹ جو ہے وہ عوام ہیں اور وہ عوام ہیں جن کو ستر پچتر سال سے وہ چیزیں جو پاکستان کی حکومتوں نے کرنی تھی وہ نہیں کی قربت ہے بیروزگاری ہے مہنگائی ہے تعلیم نہیں ہے صحت کا نظام نہیں ہے and you name it پاکستان کے جو بھی social indicators ہیں human development indicators ہیں economic indicators ہیں وہ سب اتنے خراب ہیں تو مسائل ٹھیک ہے عوام جب آپ نے کہا دیا پھر تو سارے مسائل آگے نا سر آگے چلے میں آرہوں 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 give me just وہ کانٹیکس سمجھانے سر میں کانٹیکس سمجھنے کوئی بتا ہوں ہم نہیں نہیں ہم جب کہتے ہیں کہ جی یہ جو فوکل پوئنٹ ہے یہ اس میں خرابی کب پیدا ہوئی ہے اس میں انہوں نے سفر کیوں اتنا زیادہ کیا ہے جو کہ ایک سائی ڈگر پر پاکستان چل رہا تھا دوہزار سترہ کے middle کے indicators اٹھا لیں آپ مفتی اسمائل سے پوچھ لیں شاہد کا کانا باسی سے پوچھ لیں they were very good اور وہ ایک positive curve تھا اگر وہ growth تھی تو وہ اوپر جا رہی تھی deficits نیچے آئے اوہ ٹھیک ہے سر آپ بہت اچھا پاکستان چلا رہے تھے اور پھر میاں صاحب کو گھر بیج دیا گیا سن تو لے نا میں اگری کر رہا ہوں نا آپ سے اتفاق کرتے ہوئے اچھا آپ اگری کر رہے ہیں تو ہم یہ اس چیز کو debate کا حصہ ضرور بنانا سر ایک سیکنڈ آگے چلیں نا اب یہ بتائیں کہ اگر یہ لوگ ذمہ دار تھے تو extension کا vote کیوں دیا آپ آ رہا ہوں اچھا جنرل باجوا کا جہاں تک بات ہے یہ جو ہمارے سے پوچھتے ہیں نا کہ extension کا vote کیوں دیا تھا اور پھر ابھی آپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ جی شہواج شریف نے کہا کہ جی آہ تینکیو کرتا ہوں میں جنرل باجوا کا انہوں نے جو contribute کیا جہاں بھی جو دو تین چیزیں انہوں نے specifically بتائیں last month انہوں نے کہا تو وہ کہتے ہیں جی there is a contradiction لیکن چھے سال جو ایک بڑی important position پر جو بھی ہوگا وہ اس سے بہت بڑی غلطیاں بھی ہوں گی اور ہم سمجھیں جنرل باجوا سے بہت زیادہ غلطیاں بھی ہوئی ہیں اور کچھ اگر انہوں نے پاکستان کو blacklist سے graylist میں لانے کے لیے ایک کام کیا ہے یا سلاب میں help کیا sibling government کی تو اس کی تعریف بھی کرنی پڑتا ہے but on an overall basis we still think کہ جنرل باجوا was responsible for the for اگر وہ ذمہ دار تھے 2017 میں پھر vote کیوں دیا تھا 2020 میں یہ دیکھیں اس پر دو رائے ہیں پارٹی میں اور میری رائے پہلے بھی یہ تھی کہ نہیں دینا چاہیئے تھا لیکن اگر فیصلہ پارٹی کے بڑوں نے کیا تھا بڑوں نے میاں صاحب نے کیا تھا سر یہ میاں صاحب کا نوٹ بھی آ چھپ گیا ہے میاں صاحب نے سارے تھے سارے تھے دس آٹھ دس جو بھی تھے ان کا فیصلہ تھا مریم نواز نے خود یہ کہا ہے کہ she was not part of this decision and she wasn't part of this decision اس گناہ کا وہ حصہ نہیں تھی انہوں نے کہا تو آپ یہ کہیں کہ وہ فون کر کے جب یہ پارٹی میاں صاحب نے کہا کہ جناب یہ کر دیں یہ بحث شروع ہوئی پارٹی میں آپ کو یاد ہوگا پارلمانی پارٹی میں خالص صاحب نے ساروں کو پیغام پہنچایا تو ایک فون کر کے میاں صاحب سے پوچھ نہیں سکتے میں اگر میمبر ہوتا پارلیمنٹ کا تو میں نہ دیتا ہوں سر وہ آپ میں نہ دیتا اب ابھی پارلیمنٹ میمبر ہے نہیں جب ہوں گے تب پوچھوں گا آپ سر لائن بنا کے سی دی لائن بنا کے آپ جائیں گے سر دیکھ لیں مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے آپ جس سلیکے سر سننے میری بات سننے آپ جتنی آرام سے کہتے ہیں جی وہ شامل نہیں تھے دیکھیں جب پارٹی فیصلہ کرتی ہے یا تو پھر آپ پہلے والے بیان سے ہٹ جائیں جو شاید خاکان کے بارے میں آپ نے دیا تھا یا تو آپ کہیں کہ پارٹی جو فیصلہ کرتی ہے ابھی سب اس کا حصہ ہوتے مریم بی بی فون اٹھا کے میاں صاحب سے کہہ نہیں سکتی تھی کہ کیا کر رہے ہیں میں نہیں کرنا چاہیے وہ تو انہوں نے ڈیٹیلز تو نہیں بتائی ہیں کہ فون اٹھایا تھا یا نہیں اٹھایا تھا انہوں نے تو ایک پبلک سٹیٹپنٹ دی تھی whatever happened انسائٹ وہ تو وہ نہیں شیئر کریں گی نا لیکن ایک میں صرف آپ کو سر چلے کیوں کہا نیکسٹ کوسٹ سوری سوال کیا تھا ان سے میں نے کہا گجرہ والا جب بھائی تو کیوں نیکسٹ کوسٹن کا کیوں نہیں کہا کہ ہم آج بھی اس پہ کھڑے اس بیانیے پہ کھڑے مجھے وہ کیا کوسٹن کیا تھا مجھے نہیں بتا کیا کوسٹن کیا تھا سر میں چلا دیتا ہوں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں آپ میں آپ کو دوبارہ سنا دیتا ہوں جب ان سے پوچھا گیا گجرہ والا میں لانگ مارچ لے کر جب گئیں تو یہ پوچھا گیا اور یہ جواب تھا گجرہ والا جلسے میں پیڈی ایم کے نواز شریف نے سٹنگ آدمی چیپ پر الزام دکھایا تھا کہ اٹیکشن انہوں نے چھوڑایا ہے تو کیا وہ آپ کے پاس سموٹ ہیں اور کیا یہ الزام درست تھا جناب نیکسٹ کوسٹن یاد آگیا مجھے یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس مارچ کی ستائیس کو وہ شروع ہوا تھا مہنگائی مقاب مارچ تو یہ گجرہ والا میں پریس کانفرنس کی تھی یار آپ جو ہے نا آپ ایک بولر ہوتا ہے نا آپ تو کرکٹ سمجھتے ہیں ایک ہی گیندری کرتے ہیں آؤٹ سونگر آؤٹ سونگر آؤٹ سونگر یا ان سونگر یار کانٹیکس ہوتا ہے ایک اوکیشن ہوتا ہے آپ کا that was no occasion کہ جی آپ اس وقت بھی وہی بالنگ کریں جو آپ نے گجرہ والا میں وہ تقریر کی تھی دو ازار اس تائم باجوہ صاحب اچھے ہو گئے تھے اٹھارہ ظاہرہ حکومت گرا رہے تھے آپ کی حکومت بن رہے تھے اچھے ہو گئے تھے باجوہ صاحب نہیں نہیں ہماری حکومت بنانے میں باجوہ صاحب نے ہماری کوئی ہلپ نہیں کی تھی let's be honest اور رانہ صاحب نے کہا یہ باجوہ صاحب عمران خان کو اچھلے رانہ صاحب بھی سنا دوں نہیں وہ نیوٹرل ہو گئے تھے انہوں نے کیا کیا تھا ہم ہمیشہ سے یہ کہتے تھے کاشیف میں آپ کے پروگرام میں یہ کہتا تھا کہ یار ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ہمارا سر آپ کی پارٹی کہتی رہی ہمیں ڈراتے ہیں کہ فیض آ جائے گا ورنہ ہٹا دو کیا بات کر رہے نیوٹرل ہو گئے تھے آپ کو تیار ہی انہوں نے کیا تھا اس لوگ کارمنس کے لیے ویسے کانٹیکس کی ایک بات بتاؤں زبیر صاحب کانٹیکس مجھے سمجھ کب آیا رات کو الطاب حسین صاحب بیان دیتے تھے صبح ساری پی ایم کیوم ہمیں کانٹیکس سمجھایا کرتی تھی کہ یہ مسئلہ کیا ہوا آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کانٹیکس سمجھا رہے ہیں آؤٹسونگ نہیں کرتے ہیں انسونگ کرتے ہیں نہیں سیدھی بال بھی کر دیتے ہوتے ہیں یعنی کیا کر رہے ہیں مان لیں کہ اس وقت سیاست ایک بات ایک چیز تو نہیں ریٹ لگا کے رہے ہیں جو گجرہ والا بائی دوئے گجرہ والا is more famous for میاں نواز شریف's speech جہاں انہوں نے وہ first time equally famous for next question also sir equally famous i mean for you it might be equally famous for me it's not صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے لئے مریم نواز سے زیادہ اہم بیان نواز شریف کا ہوتا ہمیشہ کیونکہ جنرل باجوہ نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا تو ہم اس پر کیوں بانسرنگ کرائیں آپ خود بتائیں نا جب جنرل باجوہ ایک سائیڈ لے کے کھڑے تھے ایک پولٹیکل پارٹی کو سپورٹ کر رہے تھے پولٹیکل پارٹی کو حکومت کو نہیں جس کا اطراف خود عمران خان نے وزارت تنظمہ چھوڑنے کے بات کیا کہ جب ہمیں ووٹ چاہیے ہوتا تھا ہم ایجنسس کے پاس جاتے تھے یہی تو ہمارا گلہ تھا آپ بیچ میں سے ہڑ چاہیں یہ بتائیں سولہ مہینے کیوں کچھ نہیں کیا پھر آپ کی حکومت تھی اعتصاب کرنا چاہیے کس سلسلے میں باجوہ صاحب کا اعتصاب کے حوالے سے ایک تہ پہلے باجوہ صاحب آرمی چیف تھے آرمی چیف ہم درتے تھے اُس وقت ہم درتے تھے اُس وقت ہم درتے تھے تھوڑا سا دیکھنا پارٹی کے فورم پر یہ کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں تھا کہ ہم نے ان کا اعتصاب کرنا ہے ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اُس وقت کیوں نہیں شروع ہو گئے تھے بہتا ابھی حکومت آ کے پہلے کم پرابلمز ہیں کہ وہ اعتصاب and we were a coalition government by the way federal government was not PMLN PVP بھی تھا JUIF بھی تھا Bengal صاحب بھی تھے باپ پارٹی MQM اگر کچھ کرنا ہوتا تو وہ زاہر سوات تو آپ یہ کہہ رہے ہیں صرف جب دل کرے جنرل باجوہ کا نام لے لو گجرنہ والا میں جب دل کرو next question کر دو جب دل کرے باجوہ صاحب بہت اچھے کر دیں اور جب دل کرے واپس آ کے کہیں اب ہم دوارہ اعتصاب کریں گے باجوہ صاحب جب باجوہ صاحب کے اسخلاف جو ہمارا concern تھا وہ وہ تھا جو انہوں نے plot کیا تھا اس conspiracy کو آگے لے کے گئے تھے جس میں عمران خان کو launch کیا تھا اور اس کے بعد چار سال ساڑھے تین سال جو تباہی میں اپوزیشن کی اس وقت تک ہمیں اعتراض تھا جب وہ بیچ میں اسے neutral ہو گئے تو پھر ہم ان پر کیوں پیچھے پڑھیں ہاں وہ ابھی بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ debate ہونی چاہیے یہ کیا ہوا تھا اس سے پاکستان کا کتنا نقصان ہوا تھا پاکستان کے عوام کا کتنا نقصان ہوا تھا so that next time no one should do repeat the same mistake mistake so اعتصاب آپ کہہ رہے ہیں اعتصاب ہوگا باجوہ صاحب کا میں نے تو نہیں کہا میں نے کہا ہے کہ debate کا حصہ ہونا چاہیے debate کا حصہ ہونا چاہیے فیصلہ جو ہے وہ جب elections ہوں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے میں اس میں ظاہر ہے رائے نہیں دے سکتا ظاہر ہے میں یہ بھی کہہ سکتا تھا next question but i am saying that i am not certain you are saying میں نے یہ نہیں کہا next question but i am saying next question ہاتھ سے جلیں سمجھ دیں 10 minute کے بعد چلیں میں آپ کی رائے پوچھتا ہوں آپ بھی رائے میں باجوہ صاحب کا اعتصاب ہونا چاہیے لیکن میں یہ جو شاہد خواہ باسی بات کرتے ہیں truth and reconciliation commission یہ اسی طرح سے میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ کبھی non starter ہے پچاس صوبے بننے چاہیے یہ ان کی ٹیم کہتی ہے non starter آپ وہ issues کیوں سر میں نے باجوہ صاحب کی بات کی ہے آپ کتے چلے گئے وہ non starter تھے منہوں دستو آپ کے خیال میں ذاتی opinion میں اعتصاب ہونا میرے خیال میں میں نے کبھی اس پر اتنا غور نہیں کیا کہ ایک وہ کس طرح سے ہوگا یا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے i'm not sure میں آپ کو غور کرنے کے لیے اگلے پانچ سیکنڈ لے رہا میرے حساب سے پاکستان کے مسائل وہ غربت کو ختم کرنا ہے مہنگائی کو ختم کرنا ہے بے روزگاری کو ختم کرنا ہے تعلیم کو فروغ دینا ہے so آپ کا خیال ہے کہ پاکستان کے مسائل بہتر ہیں ہمیں باجوا صاحب کے اعتصاب بھی طرف نہیں جانا چاہیے priority ہوتی ہے بہت سے issues ہوتے ہیں foreign policy بھی important ہے صاحب میاں صاحب کو یہ priority سمجھنی آتی اگر میں جو اس کی بات نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ نہیں important جی میاں صاحب کو یہ priority سمجھنی آتی میاں صاحب بڑے clear ہیں میاں صاحب یہی تو کہتے ہیں 2017 کو ہم اس طرح سے یہ جو آج تبائی ہوئی ہے یہ 2017 سے directly linked ہے تو میاں صاحب clear ہے کہ اعتصاب ہونا چاہیے یا میاں صاحب clear ہے کہ اعتصاب نہیں ہونا چاہیے یہ تو سنجھیں یار تھوڑا سا ویٹ کر لیں جب وہ واپس آئیں گے نا بلکل clear ہو جائے گا آپ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ میاں صاحب کیا چاہتے ہیں یار there are a lot of things that he will deliver when he comes back اور انشاءاللہ تعالی آپ کو satisfy کریں گے اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں گے میں مطمئن ہوں میں تو چاہتا ہوں کساروں کا اعتصاب ہو یہ اس ملک میں ستر سال سے جو ہوتارا میں اس جیس کے بلکل خلاف نہیں ہوں میں تو اب آپ خود بھی آس رہے ہیں جب ہم مشرف کا کر رہے تھے تو آپ ہمارے اوپر توپے چلاتے تھے not at all یہ کر کیا رہے ہیں سوال پیدا نہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ ہونا چاہیے سوال پیدا نہیں ثابت کر دیں میری بات سنیں چھوڑے جانے آپ کی بھی ہمدردیاں اس وقت ادھر ہی تھی سر کیا بات کرتے رہی سے آپ کے جو کہیں گے چلیں میری بات دیں میں نے مانتے میں اب آپ سے کیا بیاس کروں میں پھر آپ سے پوچھتا ہوں کیا میاں صاحب اعتصاب کا بیانیاں لے کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں کاشیب میں نے آپ کو میرا خیالہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں next question but میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ let's wait and see جب وہ آئیں گے تو پورا explain کریں کہ he is the leader whatever he will decide the party will follow him سر آپ آج کل میاں صاحب کے ترجمان ہیں یا نہیں میں ہوں بالکل ہوں سر آپ ترجمان لیکن آپ سوال جو پوچھنا چاہ رہے ہیں لنک کرنا چاہ رہے ہیں میں اس سلسلے میں میرا خیالہ میں جواب دے چکا I think we can talk again the point is آپ کی priority کہ ہے آپ کی priority عوام ہے تو آپ عوام بھی بات کریں ہم آج سے یہ پوچھیں کہ آپ نے مشرح صاحب کے ساتھ بھی بنا دیا آپ آگے جا کے میں تو خالی آپ کی clarity مانگ رہا ہوں میں تو چاہتا ہوں آپ لوگ اتصاب کریں یہ سارے clarity میرا خیال ہے میں نے جیتی دینی تھی دیتی ہے باقی clarity میرا خیال ہے میاں صاحب جب واپس آئیں گے وہ بالکل کلیر آپ کو اپنے جو statement of fact ہے جو کہ central focal point ہے پاکستان کا غریب آدمی اور اس کی بیٹی کے لیے تو اب تین لوگ ہیں جو نو کومنٹ کہہ رہے ہیں ایک زبیر صاحب ایک آج صاحب دار صاحب نے کہہ دیا لندن میں جب ان سے سوال پوچھا گیا انہوں نے بھی جواب نہیں دیا زبیر صاحب نے جواب نہیں دیا اور میاں جویدر صاحب صاحب نے حمد صاحب کرنے نہیں آئے میرا خیال ہے یہ لائن کو سمجھا رہا ہے کیا ہو رہا کاشی بھائی ظاہری بات ہے زبیر بھائی میرے لیے بہت محترم ہے اب کل جو پریس ریلیز آئی یا پرسوں جو پریس ریلیز آئی پھر اس کے بعد تمام میڈیا چینلز کو فون کیا گیا اور کہا گیا ریکویسٹ کی گئی کہ جناب یہ وڈراؤ کر لیں حقیقت ہمیں پتا ہے کہ وہاں سے اب یہ اس بیانیے کی اوپر پرابلمز آ رہی ہیں میاں صاحب ایک بات کہہ چکے ہیں زبیر بھائی کے لیے ڈیفینڈ کرنا مشکل ہے اب لیکن میں آپ کی ایک اور چیز کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دیگر کچھ اور جماعتیں انہوں نے اپنے لیے ایک ہائر سٹینڈر کیا کیونکہ یہ ایک تلخ نوے کی دیہائیز کی تجربے سے گزرے مشرف کے اس سے پھر انہوں نے ایک چارٹر آف ڈیموکرسی سائن کیا اس چارٹر آف ڈیموکرسی کی شک نمبر بائیس میں ذرا آپ کو پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں اور اس کا آخری جملہ سپیسیفکلی آپ کو سنانا چاہتا ہوں اس کا ترجمہ ہم مل کے ضرور کریں گے اس ملک کی عوام کے لیے کانٹیکس زبیر صاحب سے گوچھیں گے اس کا اور شک نمبر بائیس جو چارٹر آف ڈیموکرسی کی جو ان تمام جماعتوں نے دستخط کیا جن میں میاں نواز شریف صاحب بھی موجود تھے وہ بڑا کلیرلی کہتا ہے کہ نمبر ایک نمبر دو پی ٹی آئی کو آپ ایک سائٹ پر رکھیے دوزار اٹھارہ کے اندر جو ہوا ہم مانتے ہیں کہ ان کو لانے کے لیے ایک پوری ایکسسائز کی گئی ریاست کی جانب سے لیکن ان باقی پارٹیوں کو آپ جس پیمانے پر جج کریں گے آپ اسی پیمانے پر جج کریں گے جو انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے دستخط کیا ہے کہ ہم کبھی بھی سپورٹ سلسٹ نہیں کریں گے آج کیا سپورٹ سلسٹ نہیں کر کے یہ واپس آ رہے آج کیا سپورٹ نہیں سلسٹ کر کے اپنے حریف کو میدان سے غلط طریقے سے آؤٹ کر کے الیکشنوں کو ڈلے کر کے کیا کیا انہوں نے ہربا نہیں استعمال کیا پنجاب کے الیکشن انہوں نے ملتوی کرائے خیبر پختونخواہ کے الیکشن انہوں نے ملتوی کرائے نوے روز کی جو آئینی کنڈیشن تھی اس کو وائلیٹ کیا سینٹر کے الیکشن انہوں نے ڈلے کرائے کیا کیا کچھ انہوں نے نہیں کیا ہینڈ ان گلاب ہو کے تو کم از کم میاں صاحب کو تو اس معاہدے کے تحت جہاں پر انہوں نے دستخط کیے تھے اس کے تحت پابند رہنا چاہیے تھا دیکھیں میں میرے اندر بہت سی غلطیاں ہوں گی میں میاں صاحب کے مقابلے میں میں ایک کم عمر آدمی ہوں میں کم عمر سے حسد دان ہوں میں اوپر کس کی طرف دیکھوں گا میں اوپر انہی شخصیات کی طرف دیکھوں گا تو ان شخصیات کا اپنا کردار ایک زمانے میں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اور حکومت حاصل کرنے کے لیے یہ اپنا کردار کیا کر لیتے ہیں تو پھر کس طرف جائے انسان چلے میں اس کا میں let me try and defend میاں صاحب بڑا مشکل کام ہے جو باہر صاحب ہسیں گے اس بات پر لیکن چلے پھر بھی میں کوشش کر لیتا ہوں سیاس صدران ہمیشہ یہ کہتا ہے کہتا ہے یہ میری پاس راستہ کیا ہے ان کے بغیر نام میں واپس آج مجھے اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں مجھے نائل کر دیتے ہیں مجھے سزائیں دے دیتے ہیں مجھے جیلمنٹ ڈال دیتے ہیں مجھے جلا بطن کر دیتے ہیں میں کیا کروں کاشیب بھائی تو پھر ایک اگریمنٹ پر جب پہنچے تھے میاں صاحب کا جو اسی وقت بینظیر بھٹو صاحبہ نے ملاقات کی نا جنرل مشرف سے جبکہ یہ اسی میں پڑھیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی فوجی رجیم سے ملاقات نہیں کرے گا لکھا ہوا اس کے اندر اور میرا خیال ہے جب آپ پیپوز پارٹی میں ہوتے ہیں اور میں آپ سے پوچھتا کہ سر یہ کیوں کی بی بی نے ملاقات آپ بھی کہتے ہیں کہتے ہیں دیکھیں جمہوریت باہر کرنے کے لئے ضروری تھا نا اس ٹائم دیفینس یہی ہوتی ہے سب کی پیپوز پارٹی کی یہی دیفینس ہے اور جمہوریت باہر کرنے کے پاور پالٹکس ہے پاور پالٹکس ہے تو پھر ہم یہ کہنا چھوڑ دیں کہ پالٹکس جو ہے وہ کوئی اصولوں کی بنیاد پر ہم کر رہے ہیں کوئی اصولی حدف ہے جو ہم نے حاصل کرنا ہے پھر صاف صاف یہ کیوں نہیں کہتے ہیں مجھے باپ پارٹی کی اوپر کوئی اتراز نہیں ہے اس لئے اتراز نہیں ہے کہ وہ جو ہیں وہ وہ کہتے ہیں ہم ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں جمہوریت کے بڑے بڑے دعوے کیے انہوں نے کہا ہم ریالیٹی کو تسلیم کرتے ہم مانتے تو پھر آپ بھی وہ کہی ہے تو پھر یہ صبح شام ہمیں جمہوریت کا بھاشن کس لئے دیتے ہیں کیا کہیں اپنا پھر کردار تو ٹھیک رکھے نا زبیر صاحب آپ کا خیال ہے کہ پالٹکس ہے بس سب چلتا نہیں سب نہیں چلنا چاہیے اور سب چلتا بھی نہیں ہے اگر کوئی غلطیاں ہوتی ہیں اس کو ایڈمیٹ بھی کرنا چاہیے لیکن یہ میرا خیال ہے یہ جو دوہزار بائیس کا چینج تھا اس پر بحث ہوتی رہی کی پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ جی وہ رجیم چینج تھا آپ کی پارٹی کا بھی یہ موقف ہے سب نہیں یار پلیز میری بات سن لیں میں چلا دوں گا سر میں آپ کا ٹائم جائے گا ہم نے ہمیشہ کہا تھا ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ جنرل باجبہ جو ہیں وہ سپورٹ کر رہی ہیں ایک پالٹکل پارٹی کو ٹھیک ہے اور میرا خیال ہے ان کی خود بھی رائے یہی ہے جب انہوں نے نیوٹرل ہو گئے وہ تو پھر ہمارے لیے آسان ہو گیا ہم تو پہلے سے کہتے تھے وہ سیڈی اٹھاتے ہیں ہم مینج کر لیں گے کیونکہ ہمیں پتا تھا وہ کتنی مشکل سے ایک ون سیونٹی فائیو ووڈز تھے ان کے پاس جس میں باپ پارٹی بھی شامل تھی جس میں ایمکیم بھی شامل تھی اور اس وقت جب دوہزار بائیس سر میرے باہر سوال آپ سے صرف ایک سوال پوچھوں گا رانا صنواللہ صاحب نے جو کہا طلعہ تحسین صاحب کے پروگرام میں کہ سٹیٹیجی کے تحت ہم نے عمران خان کو نکالنے کے لیے سب کیا باجبا صاحب کے ساتھ مل کے کیا یہ نیوٹرل آرمی چیف اور نیوٹرل آرمی کا اسٹیبلشمنٹ کا یہ طریقہ ہے میرا خیال ہے اس کے بعد خواجہ آصف نے کلیریفائی بھی کر دیا تھا اور خود رانا صنواللہ نے بھی دوسرے دن اس کو کلیریٹی کی بات ہر ایک کی اپنی سوچ ہو سکتا سر آج جاویل عطیب صاحب کو میں چلا دیتا ہوں آج انہوں نے کہا سن لیں کہتے ہیں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کرنا ہماری خواہش نہیں تھی یہ ریاست کی ضرورت تھی مسلم لیگ کی ضرورت نہیں تھی عدم اعتماد ریاست کی ضرورت تھی پاکستان کی ضرورت تھی تو ہم نے وہ فیل کیا جاویل عطیب صاحب کو زیادہ پتا ہوگا مجھے نہیں پتا لگتا ہے سب کو آپ سے زیادہ پتا ہے زباہ سے ہاں سب کو پتا ہے زیادہ یہ بات تو آپ کو بات شروعی اس وقت ہوئی تھی جب خورم دستگیر صاحب نے اگین تلت حسین صاحب کے پروگرام میں کہا تھا ہمیں کہا تھا یہ کر دو ورنہ انتے نفائز آ جائے گا ہمیں ادھر سے یہ کہا گیا تھا یہ کرو ورنہ وہ آ جائے گا تلت حسین ہے اصل میں پرابلم تلت حسین ہے ہاں وہ آپ سے باتیں نکلوا لیتا ہے دیکھیں یہ 75 سالوں سے ہم اسی گفتگو میں الجے ہوئے ہیں آپ پانچ سال پیچھے چلے جائیں دس سال پیچھے چلے جائیں بیس سال پیچھے چلے جائیں اگر اس وقت بھی کوئی لوگ اور صحافی اور سہسدان آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے تو یہی گفتگو کر رہے تھے اور ہمارے بچے بھی یہاں بیٹھ کر یہی گفتگو کر رہے تھے اللہ نہ کرے دیکھیں اب یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ یہ گفتگو کر رہے ہوں کس طرح کا اس ریالیٹی کو ہم نے چینج بھی تو کرنا ہے ساتھ اپنے دیکھیں سار آج میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران خان صاحب جیل میں موقع ملے گا ڈیل کر کے آئیں بلکل کاشف اس کے نتیجے میں اب جو الیکشن ہونا ہے اگر الیکشن میں آپ ایک فریق کو باہر کر دیں گے یا الیکشن کے اندر آپ اپنا اثر اور رسوخ استعمال کر کے ایک پارٹی کو جتائیں گے تو کیا دوزار اٹھارہ کے الیکشن کے نتیجے میں وہی چیز ہوگی وہی چیز ہوگی بارہ پارٹی ہیں عمران خان کے خلاف ایک اٹھی ہو گئی ابھی پھر عمران خان کھڑا ہو جائے گے ان کے خلاف ملک کیسے چلے گا زبین صاحب سے میں ایک سوال پوچھنا ہے زبین صاحب میاں صاحب کو اگر بیل نہ ملی اور پاکستان لینڈ کیا تو کیا ہوگا جیل نہ ملی بیل زمانت نہ ملی اور وہ پاکستان بیل اچھا بیل نہ ملی تو کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کو اس کی وضاحت کر دوں بڑا کلیر ہے ہماری جو لوئرز ہیں جو میاں نواز شیف کے لوئرز ہیں ان کے پاس بلکل کلیر کٹ ایک پلان ہے وہ پلان جو ہے تقریباً ویک اور ٹین ڈیز بفور کامنگ بیک ہوم وہ سامنے آ جائے گا اور اس کے تحر وہ پلان جو بھی دیں زمانت نہ ملی کیا ہوگا جیل جائیں گے زمانت نہ ملی تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے نا زمانت ہم زمدستی تو نہیں فیزیکل ٹکراؤ کر کے کچھ کر سکتے ایک چیز ہے جو لیگل چیز ہے اس کا لیگل طریقہ سے حل کیا جائے گا and we are 100% sure اللہ پر بھروسہ ہے ہمیں کہ جی ان کو زمانت مل جائے گی اور جب وہ آئیں گے اور اگر نہ ملی تو آپ نے جیسے کانز لیگل طریقہ جائیں گے لیکن مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے یہاں پہ بہت چکے مہمانوں کا ناظرین مصرح صاحب زبیر صاحب کفتگو آپ نے سنی جازت دیجئے اللہ حافظ